اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید خیر قریر سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک بہت اچھا فرمولا بریڈنگ فرمولا ازمائیہ ہوئے میرا اپنا فرمولا جو ہے وہ آپ میں آپ کو بنانا سکھاتا ہوں برز کے حوالے سے تمام برز کے لیے چھوٹے بڑے برز سب کو آپ یوز کرا سکتے ہیں اسٹیلین لاب برڈ کاکٹیل را فریقن گری رنگ نیکس سن کنو جتنے بھی پرنڈیں ہیں وہ توتے وغیرے ہیں آپ سب کو جو ہے نا یہ آپ بریڈنگ والا فرمولا جو ہے نا آپ یوز کرا سکتے ہیں یہ والا فرمولا میں تقریباً پچھلے یارہ بارہ سال سے یوز کرا رہا ہوں اور بہت اچھا ریالٹ ہے اس کا میرے پاس ہر سال میں ان کو یوز کرا راتا ہوں سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے جب پلائنگ آتی اس سے مہینہ دو مہینے پہلے جو ہے نا میں یہ فرمولا ان کو یوز کرا راتا ہوں میں پہلے دن کو دے چکا ہوں تو آج میں نے سوچا چلے میں آپ کو جوانا یہ آپ کو بنانا سکاتا ہوں پرنوں کے لیے پرنوں کی ہیلٹ کے لیے ان کی بریڈنگ کے لیے بہت اچھا زبردست قسم کا فرمولا ہے آپ میل فی میل دونوں کو سب کو دے سکتے ہیں آپ کی جتنے بھی بارڈ ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے بارڈ جو ہیں وہ سردی سے بچے رہتے ہیں جتنی بھی سردی ہوگی تو یہ جو فرمولا ہے یہ ان کے اندر اتنی قوت مطافت پیدا کر دے گا کہ وہ سردی وغیرے سے بچے رہیں اس کے علاوہ یہ بریڈنگ کے لیے بہت زبردست ہے کیونکہ یہ جو فرمولا جو ہوں گا اب بھی آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں اس میں بریڈنگ کی حوالے سے اس میں جو بھی چیزیں آپ نے یوز کرنی ہے وہ بہت زبردست ہے ان کی بریڈنگ کی حوالے سے ویسے میں اپنے بارڈس کو جو ہے وہ چیزیں یوز کراتا ہوں عمومی طور پر سارا سال جو ہے بارہ مہینے جو ہے وہ ان کو زیادہ تار سبزیوں اور فروٹ میں ڈیلی روٹین سے ان کو لیتا ہوں اس میں سبزیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری بارڈس جو ہیں میرے پاس زیادہ تار راہ ہیں اور سنکنور ہیں یہ جو بڑے بارڈس ہوتے ہیں یہ تقریب ہر قسم کی سبزی فروٹ جو بھی آپ ان کو ڈالیں گے وہ ساری کھا جائیں گے اور اس کے علاوہ بہت شوق سے کھاتے ہیں چلی سٹا جس کو بولتے ہیں چلی جو مکہی کی جو ہوتی ہے وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں ایک تو اس کے اندر انرڈی بھی ہوتی ہے ویٹی من ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھی بارڈس کے لیے چلی جو ہوتے ہیں مکہی جو ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جو سبزیوں اور فروٹ میں یوز کرتا ہوں آپ کو پتا ہے سبزیوں اور فروٹ میں جو ہے سب ہر قسم کا ویٹمینز بھی ہوتے ہیں کلشیم بھی ہوتی ہے برز کی ہیلڈ کے لیے اور ان کی صحت کے لیے جتنی بھی چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ روٹین سے ان کو سبزیاں دیں جو بھی ہے بوسم کی جو بھی فریش سبزی آپ نے تازہ سبزی دینی ہے فروٹ میں سیف دے دیں امروز دے دیں وہ بہت شوق سکھاتے ہیں سبزیوں جو ہوتی ہیں وہ آپ نے کاٹ کے ان کو ڈالنی ہے تو فریش جو بھی سیزن کی کوئی بھی چیز آتی ہے وہ آپ نے کوشش کریں کہ وہ فریش سیزن کو استعمال کریں تو اگر آپ سیزن کو آیا سبزی تو وہ کوشش کریں کہ اس پر وہ یوز نہ کریں اس کا اس کے اندر اتنا بٹا من وغیرہ نہیں ہوتی اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جو سیزن کی سبزی ہوتی ہے تازہ سبزی جو ہوتی ہے وہ آپ یوز کرائیں تو اس میں آپ کو بہت اچھا رجالت ملے گا یہ جو ابھی آپ کو میں بریڈنگ فرمولا بنانے سے کھانے لگا ہوں تو یہ دیسی فرمولا ہے یعنی کہ یہ چیزیں آپ نے خود تیار کرنی ہے کوئی اس طرح کے نہیں جس طرح بزار میں آج کل فرمولے سیل ہو رہے ہیں ان کا کوئی ریجیلڈ بھی کوئی نہیں تو یہ آپ نے خود تیار کرنا ہے اور بالکل سمپلی سے اس میں آپ کو یہ چیزیں میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو اس میں جو جو چیزیں آپ کو چاہیے انڈا چاہیے ہوگا ایویان کیپسول چاہیے ہوں گے باجرہ یا مکس فیڈ آپ نے ایک کلو سے ڈیٹ کلو تک یوز کرنی ہے اس کے علاوہ سیون سیز آئل میں تو زیادہ ہوئی یوز کرتا ہوں سیون سیز آئل اگر آپ کو دستیاب نہیں ہے تو پھر آپ مچھلی کے تیل والا کوئی بھی کوڑ لیور آئل ہوئی ہے وہ یوز کر لیں مچھلی کے تیل استعمال کر لیں وہ بھی ہے اور تھوڑی سی آپ نے اس میں ایک اور چیز جالنی ہے وہ فیڈ مرگیوں کی جو سٹارٹڈ فیڈ ہوتی وہ تھوڑی سی ایک سے دو چمچ وہ آپ نے ڈالی ہے یعنی کہ یہ ساری چیزیں عام آپ کو مارکیٹ سے اور سستی کوئی مہنگا فارمولا بھی نہیں ہے اور بہت آزمایا ہوا اور زبردست قسم کا بریڈنگ فارمولا ہے جب آپ ایک دفعہ اپنے برڈز کو دیں گے اور اس کا ریزیل چیک کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کیونکہ میں تو کافی بارہ تیرہ سال سے یہی میجوز کرا ہوں بریڈنگ فارمولا اور برڈز کی ہیلت کے لیے اور برڈز کے لیے بہت ہی آل ہے ابھی چلے میں آپ کو سکھاتا ہوں بنا کے دکھاتا ہوں بے کس طرح آپ نے بنانا ہے جی دوستو یہ آپ نے سمپلی ہے آپ نے ایک سے ڈیڑھ کلو باجرہ لے لیں سادہ وہ بھی ٹھیک ہے یا مکس فیڈ لے لیں تب بھی ٹھیک ہے دوسری نمبر پر آیا ہے یہ سیون سیز آل سیون سیز آل لے لیں یا مچھلی کا تیل لے لیں یا کوئی کوڑ لیور آل لے لیں یہ یوز کرنا ہے اور دو انڈے لے لیں دیس ہی ہوں تو بہت زیادہ بردست ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے جی اہویان کی کیپسول ہوتے ہیں یہ اس میں ویٹمان ہی ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا اور یہ ساتھ جو ہے یہ مرگی کی فیٹ یہ آپ نے ایک سے دو چمچ لے لینے ہیں یہ چیزیں آپ کو تین چار چار چیزیں چاہیے یہ پانچ چیزیں ہیں ٹوٹل ایک باجرہ ہو گیا یہ مکس فیٹ دوسرا یہ آئل تیسرا مچ یہ جو کیپسول دو انڈے اور مرگی کی فیٹ یہ سمپلی یہ ساری چیزیں اب اس میں کرنا ہے گیا ہے کہ اس میں آپ نے سب سے پہلے دو انڈے مکس کرنے ہیں اور اس کے بعد انڈے توڑ کے مکس کر دیں سیون سیز آئل کا ایک سے دو چمچ یہ ڈالنے ہیں تین کیپسول آپ نے ڈالنے ہیں ایویان کے اور یہ تھوڑی سی فیڈ ایک سے دو چمچ جو ہے نا یہ ابھی آپ کو کر کے لکھاتا ہوں ساتھ یہ ایویان کی کیپسول یہ اوپر سے آپ نے تھوڑا سی کٹ لینے ہیں اس میں سے یہ دیکھیں اس طرح ان کا تھوڑا سا مواد نکلے گا یہ تین کیپسول یہ ہیں یہ آپ نے یوز کرنے ہیں یہ آپ اس کے اندر مکس کرتے ہیں تین کیپسول اس کے بعد دو انڈے آپ نے اس کے اندر مکس کرنے ہیں یہ انڈر لے کے یہ آپ اس کے اندر ڈال لیں دیسی انڈر لیں تو بہت بیسٹ ہے اور یہ مرگی کی فیڈ جو ہوتی ہے یہ تھوڑی سی ایک سے دو چمچ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ سیون سیز آئل سیون سیز آئل آپ نے اس کے اندر ایک سے دو چمچ ایک یہ آپ نے اس کے اندر ڈال کے یہ پانچ چیزیں ہوگی ہیں اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے مکس کرنا ہے آپ نے اس کو ایسے مکس کرنا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ انڈر ایویان کی کیپسول فیڈ آئل جو آپ نے شامل کیا وہ یہ ساری چیزیں اور جو فیڈ ہے یہ ساری چیزیں تاکہ صحیح مکس ہو جائیں یہ آپ نے مکس کر کے اس کو کم از کم چار پانچ گھنٹے کے لیے چھو میں کہیں بھی کمرے کے اندر جو ہے نا یہ ڈگ کے رکھ دینا ہے اس کو پہلے صحیح مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ صحیح مذہب اس کو چھو میں دوب میں نہیں چھو میں آپ نے اس کو سکانا ہے چار پانچ گھنٹے کے اندر جو ہے نا یہ صحیح بالکل جو ہے نا یہ سوک جائے گا ہنڈے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تو یہ جب آپ اس کو چار پانچ گھنٹے کے بعد جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ جمع ہوا ہوگا اپنی جگہ پہ ساتھ ہی آپ نے اس کو ہاتھ سے جو ہے وہ مسلنا ہے جب مسلیں گے تو اس آرد دانہ جو ہے وہ علید علید ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے صبح جیسے آپ اپنے بارس کو روٹین سے دانہ ڈالتے ہیں تو یہ والی دانہ جو ہے نا آپ نے ان کو تھوڑی سی اور فیڈ مکس کر کے مکس کر کے دینا ہے سارا خالص آپ نے یہ نہیں ڈالنا اگر آپ باجرے میں بناتے ہیں یہ والی چیز تو وہی باجرہ آپ نے اپنے مکس فیڈ میں دے دینا ہے نہیں تو یہ والی چیز جو ہے یہ آپ نے دوسری فیڈ مکس کر کے آدھا یہ ہو یعنی کہ جتنا آپ کے بارس کھاتے ہیں تو اس میں آدھی فیڈ یہ والی ڈالیں اور آدھی دوسری ڈالیں اتنی ہی ڈالنا ہے کہ جو آپ کو پتا ہو کہ آپ کے بارس جو ہیں وہ شام تک آپ کے اس کو ختم کر دیں گے اور یہ آپ نے یوز کرانا ہے پہلے آپ نے لگتار ایک ہفتہ اس کو جو ہے آپ نے اپنے بارس کو دینا ہے روز آپ نے یہ والی مکس کر کے دوسری ساتھی فیڈ مکس کر کے آپ نے ایک ہفتہ لگتار اپنے بارس کو دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ہفتے میں دو دین اس کو یہ والی چیز ہے باقی عام روٹین سے جس طرح دانہ دیتے ہیں تو ایک ہفتہ تقریباً جو دو ہفتے اس کے بعد یہ آپ نے یوز کرانی ہے بس پھر آپ اپنے بارس کا ریزیل دیکھنا کہ ان کو سردی میں اس میں قوت مطافت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ ان کو یعنی کہ سردی وغیر ہوگی تب بھی وہ برداشت کر لیں گے میرا سیٹ اپ جو ہے وہ چھت کے اوپر بنا ہوئے میں نے آج تک کوئی ہیٹر یا کوئی ان کے لیے گرمیوں میں جو ہے وہ کولر وغیر یا پنکہ کبھی بھی یوز نہیں کیا نیچرل محول میں سے رشاپر سیٹوں سے لگا دیتا ہوں یعنی کہ وہ ڈریکٹ ہوا سے بچے اور اس میں ان کے شیٹ کے اندر جو ہے وہ ٹیمپریچر کنٹرول ہے صرف اس لیے شاپر میں لگاتا ہوں اس کے علاوہ میں نے کبھی کوئی ہیٹر یا چھت پہ حالکہ آپ کو پتہ رات کے ٹائم کتنی سردی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کبھی کوئی بارس کو آج تک الحمدللہ کوئی دماری کی وجہ سے کوئی میرے بارس دیسی خوراک ان کو خود بنا کے دیں گے تو یہ ان کی ہل کے لیے بہت ضروری ہے یہ میرے دوست جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ فرمولہ بنائیں اپنے بارس کو دیں اور اس کا ریزیلٹ پلیز مجھے آپ ویڈیو میں جو ہیں وہ کمیٹس کر کے بتانا کہ آپ کا ریزیلٹ کیسے رہا ہے میرا تو ریزیلٹ بہت اچھا یہ میں تقریبا بارہ تیرہ سال سے یوز کرا رہا ہوں یہ والا دانہ اور اس کا باکمال بریڈنگ کی حوالے سے ان کی صحت کے حوالے سے ہر حوالے سے جو ہے یہ بہت زبردست ہے بریڈنگ تو اس میں اتنا اچھا ریزیلٹ ہے میل کا اچھی کراسنگ کرے گا آپ کا اور فی میل جو ہے ان میں انڈوں کی تعداد زیادہ ہوگی ایک بائنڈنگ کا مسئلہ نہیں ہوگا کمزوری کی وجہ سے زیادہ تار ایک بائنڈنگ کا مسئلہ ہتا ہے فی میل میں تو یہ پاور والی چیزیں ہیں طاقت والی چیزیں ہیں اس سے آپ کے بیل برڈ کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی اور بہت اچھی بریڈ کرے گا تو دوستوں اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک تھدا حافظ